تو یہ سچویشن ہے میں صرف یہ بتانا چاہی تھی کہ پاکستان کے مسلمانوں پہ تو ان کو تو ماتم کرنا چاہیے اپنے فائدے کے لیے اپنے کنٹری کے لیے وہ سب کے ساتھ ریلیشنز بھی رکھ رہے ہیں سب کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں تجارت بھی کر رہے ہیں ہمارے بڑے ہی دل ہر دل عزیز جن کے اوپر پاکستان کی عوام جان چھڑکتی ہے اردوان صاحب پریزیڈنٹ آف ٹرکی ترکی کے صدر طیب اردوان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے ایک بہت ہی زبردست قسم کے ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں اور جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں وہ نیکس منت ترکی کے دورے پر آ رہے ہیں ان کا ایک یو ٹرن ہے اسرائیل کو لے کر اسرائیل کو لے کر اقوام متحدہ ہو یا دنیا کے کوئی اور فورم ہو یا ملاقاتیں ہو دوستو اس ویڈے میں آپ آنکے دیکھیں کہ پاکستان کے لوگ جان چھڑکتے ہیں ترکی کے لیے پر انڈیا کے مسلم اور بانگلہ دیس کے مسلم ایون اوورال انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلم ترکی کو لے کر ایک خاصا پیار ہے روحانی لب ہے اور اس کی ہسٹری خلافت اور بہت ساری ہے اس کو میں ویڈیو کے لاش پر بات کروں گا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز شیل کو سبسکرائب کری گا ویڈیو کو لائک کری گا کومنٹ پر اپنے سجھاہ و جلوی دیگا لیکن میں آتی ہوں اس خبر کی طرف جناب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو خبر میں نے آپ کو اصل میں بتانی تھی ہمارے بڑے ہی دل ہر دل عزیز جن کے پر پاکستان کی عوام جان چھڑکتی ہے اور ہمارے وزیر آزم نے ان کے کہنے پر پوری قوم کو التغرل ڈراما دکھایا جناب طیب اردوان صاحب پریزیڈنٹ آف ٹرکی ترکی کے صدر طیب اردوان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے ایک بہت ہی زبردست قسم کے ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں اور جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں وہ نیکس منت ترکی کے دورے پر آ رہے ہیں اور طیب اردوان نے ان ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ان کے ساتھ انکاوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ بات انہوں نے کیوں کہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں لیکن آپ پہلے یہ سوچئے کہ تیب اردوان مسلم امہ کا وہ فگر ہیں جو کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب سعودی ریبیا کے بعد یعنی پہلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کا تصور یہ سمجھا جاتا تھا سمبل سعودی ریبیا ہی لیڈر ہے لیکن تیب اردوان نے کہا کہ میں بنوں گا میں ہوں مجھے تسلیم کیا جائے انہوں نے بھرپور اپنی پوری کوششیں کی اس سلسلے میں انہوں نے ایسے اسلامسٹ قسم کے سٹیپس لیے اس طرح کے لیے کہ جس پہ انہوں نے کہا خاص طور پر جو پلسٹین کا معاملہ ہے فلسٹین کا معاملہ وہ تو وہ اپنی جان سے لگا کے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اسرائیل جو ہے وہ فلسٹین پر حملے کرتا ہے اس کے خلاف جاریت کرتا ہے ہم کسی بھی سورج جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے یہ بہت بڑا ایک فاشست ہے اور اس طرح کی چیزیں وہ اکثر کہتے رہتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ملک میں تو ایسا کیا یا نہیں کیا لیکن پورے پاکستان کو انہوں نے التغرال ڈراما دکھایا اور سب کو جو ہے وہ جہاد کے پیچھے لگا دیا اور ہم دیکھئے ہماری سیچویشن دیکھئے کہ ہم دوسرے کنٹری کا ڈراما خرید کر چلا رہے ہیں اور پوری قوم کو کس پہ لگا رہے ہیں جہاد پر اور کیونکہ التغرال ڈراما کیا ہے آپ دیکھ لیجئے اس میں کیا ہے بڑا آپ کو اگر اچھا لگے لیکن اس کا موٹف کیا ہوتا ہے دیکھئے ایک ڈرامے کا اثر کیا پڑتا ہے یہ اس دور میں آپ دوسروں کے ایسے ڈرامے دیکھ کر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو بہرحال اس کے پر میں زیادہ بات کیونکہ میں نے دیکھا نہیں میں کیا بات کروں لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تیب اردوان ایسا کر کیوں رہے ہیں تیب اردوان ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یورپ روم کے ذریعے یورپ سے جو قدرتی گیس ہے نیچرل گیس اس پہ ایک بڑا کمپیٹیشن ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ترکی کبرس اور یونان کے بیچ اور ترکی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو نیچرل گیس ہے اس پہ اس کی اجارہ داری قائم ہو وہ اس کمپیٹیشن میں جیت جائے کیونکہ روم سے یورپ آنے والی اسرائیلی نیچرل گیس جو ہے قدرتی گیس اس میں ایک بڑا کمپیٹیشن رہتا ہے اس کمپیٹیشن میں کبرس اور یونان اور ترکی یہ کنٹریز شامل ہیں اور ترکی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پر اجالہ داری ہو اور وہ اس کمپیٹیشن میں جیتے یہ وجہ ہے کہ وہ اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہے صرف یہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ ٹریڈ بھی اس کے ساتھ مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے اب آپ دیکھئے کہ اپنے فائدے کے لیے اپنے مفاد کے لیے کوئی کنٹری کچھ بھی کر سکتا ہے ایک طرف کتنی بڑی منافقت ہے کہ تیب اردوان ایک طرف فلسطین کا مسئلہ اٹھاتے ہیں ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں مسلمانوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں وہ بہت بڑا وہ صرف دکھاوے کے لیے یہ کرتے ہیں اگر ایسا ہے فرض کیجئے ان کے دل میں واقعی فلسطینیوں کا درد ہے تو پھر ان کو یہ صرف اس طرح کے فائدوں کے لیے اپنے ملک کے لیے قدرتی گیس چاہیے ان کو اپنی ٹریڈ بڑھانی ہے ان کو یہ چاہیے ان کو وہ چاہیے تو وہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے نا فلسطین کے مسئلے کے سامنے تو ایک طرف دوسروں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے تو تیب اردوان بھی دوسروں کو بہت اچھے بلکہ صرف پاکستان کو ہمارے وزیر آزم کو ہماری کنٹری کو ہمارے لوگوں کو ہم خود بے وقوف بناتے ہیں ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھئے ایک طرف ہمارا کیا حال ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کے لیے تیار نہیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں دشمنی ہے ہم تو کسی صورت تجارت نہیں کریں گے آگے الیکشن آ رہے ہیں یہ سلوگر لے کر جانا ہے وزیر آزم نے عوام کے پاس وہ کہتے ہیں تجارت نہیں ہوگی ہم نے تجارت نہیں کی اور ترکی انڈیا سے تجارت کر رہا ہے اس کو نہ صرف یہ کہ کیوں کہ وہ مشکل صورتحال میں ایکانومی کی ہم نے پہلے بھی اس کے پر پروگرام کیا تھا تو اس نے جو ہے وہ انڈیا سے رابطہ کر لیا وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مہائدے بھی کر رہا ہے وہ تجارت کے لیے بھی جو ہے وہ سارے اپنے دروازے کھول رہا ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے کہ بھارت سے جو ہے ایک بڑی ایکانومی اسے اس کی مدد مل سکتی ہے تو طیب اردوان جو ہیں وہ بھارت کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی تعلقات بہتر بنا رہے ہیں ان سے بھی فائدے حاصل کر رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشنز قائم کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کو نیکسٹ منت اپنے کنٹری میں ویلکم کر رہے ہیں ان کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں وہ جائیں گے وہاں پر تعلقات مزید بہتر بنیں گے ویسے تو میں آپ کو بتا دی چلوں کہ 1949 میں جو ترکی ہے وہی پہلا اسلامی کنٹری تھا جس نے اسرائیل کو از اسٹیٹ تسلیم کیا تھا اس کو تسلیم کر لیا تھا ترکی وہ پہلا اسلامی کنٹری تھا تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ پہلے لیکن اس کے باوجود جو وہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک علم بلند کرتے ہیں وہ اس چیز کا پرچم اٹھا کے چلتے ہیں کہ پوری مسلم دنیا میں اگر مسلمانوں کا اچھا سوچنے والا جو ہے وہ میں ہی ہوں تو اپنی عوام کو تو وہ بے وکوف بناتے ہی ہیں لیکن ساتھ میں وہ پاکستان کو بھی بے وکوف بنائے رکھتے ہیں اور ہم دیکھیں کتنے بے وکوف ہیں کہ ہم اس بات کے پیچھے چلتے ہیں اور ہم ان کے ڈرامے لالا کے بیچتے ہیں یہاں پر خریدتے ہیں بلکہ بیچتے کیا ہیں ان کو دیکھتے ہیں پوری جو قوم ہے ان کو دکھاتے ہیں اور ان کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں دیکھیں جو جب آپ کوئی اتنے بڑے پیمانے پر کسی چیز کی تشیر کرتے ہیں اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں جس پر یہ پی ایم بی یہ کہہ رہا ہو کہ یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے تو پھر پوری قوم اس کی اس میں سہر میں مبتلا ہو جاتی وہ اسی طرح سوچتی ہے اور پھر آگے چل کے وہ وحی کرے گی تو پہلے ہی کیا کم ہے دہشتگردی کا حال دیکھئے آپ جہاد کو کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں بھئی ماف کر دیجئے پہلے ہی بڑی مشکلوں سے ہم نے چھڑکارا پایا ان چیزوں سے خیر اب کیا تو وہ تو سب کچھ واپس آ چکے ہم دیکھی رہے ہیں تو یہ سچویٹ ہو یا دنیا کے کوئی اور فورم ہو یا ملاقاتیں ہو ہر جگہ پہ رجب طیعہ بردگان نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا اس سے پہلے جو اسرائیلی صدر نیتن یاہو تھا اس کے ساتھ تو رجب طیعہ بردگان نے بہت جگہوں کے اوپر بڑا سخت رویہ اپنایا تھا تو اب ان کا ایک یوٹرن ہے پہلے آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں پھر میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں اسرائیل کے ساتھ تعاون کو تیار ہیں ترک صدر کا یہ سٹیٹمنٹ ہے ترکی کی کوشش ہے کہ وہ خلیج فارس اور مشرق وسطہ کے ممالک کے ساتھ تعاون کو بڑھائے اسی تناظر میں ترک صدر رجب طیعہ بردگان نے بالخصوص متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات اور دوستانہ تعلقات کو انتہائی اہم قرار دیا ہے یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ترکی اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتا ہے ترکی کو اس بات کا ایڈیا ہو گیا ہے کہ خالی فوجی طاقت سب کچھ نہیں ہوتی زور اور طاقت کے ساتھ سب کچھ نہیں کیا جا سکتا ایک مضبوط معیشت کے بغیر وہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر سکتے رجب طیعہ بردگان نے نشریاتی ادارہ ان کے ملک کا انٹی وی اس سے انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ اسرائیلی صدر آئیزک حیروزگ یہ نیا اسرائیلی صدر ہے اس سے پہلے جب ہم رپورٹ کر رہے تھے نتن یاؤ کے بارے میں رپورٹ کر رہے تھے اور آئیزک کے آنے کے بعد ہم نے کچھ زیادہ اس پہ کام نہیں کیا اس خطے پہ تو آئندہ مہینے وہ ترکی کا دورہ کرے گا اس سے پہلے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاؤ کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے رجب طیعہ بردگان کے اور اس کو کئی جگہوں کے اوپر ٹف ٹائم بھی دیا تھا لیکن یہ اسرائیلی پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے ساتھ کچھ بہتر تعلقات دکھا رہے ہیں رجب طیعہ بردگان یہ ویدہ جولائی دوزار اکیس میں اسرائیلی صدر بنا آئیزک حیروزک اور آئندہ مہینے یہ ترکی کا دورہ کرنے جا رہا ہے اور رجب طیعہ بردگان کے مطابق یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان ایک نئے باب کا آغاز ہوگا اب یہ ترکی کے صدر کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اسکیٹمنٹ کا باقی حصہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ایک ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے یہاں پر میں نے دو اینکر کا ریاکشن لیا تھا حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے مین اسٹری میڈیا میں اس خبر کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اتنی بڑی خبر ہے ترکی کو لے کر پاکستان مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ تو بولتے ہیں کہ ترکی کے لئے وہ اپنی جان دے دیں گے ایبن انڈیا بانگلہ دیس تینوں کے جو مسلم ہیں وہ ترکی کو لے کر ایک خاصا روحانی لب رکھتے ہیں یہ اپنے آپ کو کنسیڈر بھی ارگوی ترکی اور یہی سب کنسیڈرز کرتے ہیں بہت کم ہی لوگ ہیں جو کھول کر کہتے ہیں بہت سارے مسلم نکلے تھے اس میں گاندھی جی نے بھی پارٹی سیوٹ کیا تھا جس کو لے کر گاندھی جی کو کرٹیسائز کیا گیا تھا اس کے بارے میں یہ ویڈیو نہیں ہے اس ٹاپک کے بارے میں ڈیٹیل مجھا کر پڑی ہے کیونکہ میں ابھی آدھا دورہ گیان دینا نہیں چاہتا میں کھل بھول گیا ہوں بہت ساری انفارمیش بہت ساری اس کے جو مکھے پوائنٹ ہے میں بھول چکا ہوں لیکن یہ مجھے پتا کہ گاندھی جی کو کرٹیسائز کیا گیا تھا خلافہ تاندولن میں 1922 کی بات ہے یہ سارے جب مسلم نکلے تھے اور بہت بڑے نمبر پر نکلے تھے جب پورا یونیٹیٹ بریڈیس انڈیا تھا اس ٹائم کی یہ بات ہے تو دوستو اس کو لے کر یہاں کے مسلمان کافی پریم رکھتے ہیں اور مسلم اممہ اور اس طریقے کے جو ورڈ ہے ترکی کو مطلب مسلم اممہ کا لیڈر بنانے کی کوسس جو تیہ بردگان کی یہاں کے لوگوں کی اور وہ بھی ایکچولی میں بننا چاہتے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ مسلم اممہ کے لیڈر ہے اسرائیل کے پریسیڈنٹ یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں اسرائیل یہودی مسلم یہ سب کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو اگر نمبر ون کافر دسمان ہے تو وہ یہودی ہے اس کے بعد کرشیان ہے پھر ہندو ہے پھر ماں کی نون مسلم تو یہودی پریسیڈنٹ اسرائیل کا وزٹ کر رہا ہے ترکی یہ بہت بڑی نیوز ہے اپنے آپ میں اور یہ وزٹ جب پوری طرح سے کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد بھی مجھے ریاکشن دیکھنا ہے آپ کو بھی جو کچھ لوگ پاکستانی میڈیا کو فالو کرتے ہیں ان کا ریاکشن آپ دیکھنا چاہیں گے definitely اور جو لوگ سمجھتے ہیں ان وزٹرائے کے بارے تو وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی اس سمائے پاکستان کے مسلمانوں کا ریاکشن کیا ان کا تو پوری طرح سے کٹ گیا ہے یہ مطلب یہ مہتم مناے کیا کریں یہ ترگی کے خلاب کیا پروٹیسٹ کریں یہ کریں تو کریں کیا اب ان فیوچر اگر اسرائیل پیلیسٹین میں کچھ کرتا ہے تو پھر ان کا کیا ریاکشن ہوگا یہ کیسے بولنگیں کہ مسلم اممہ کہاں ہے یہ وہ پھلانا ٹھیکانا تو دوستو یہ سیچوپیشن مڑی انٹرسٹنگ بن چکی ہے آپ کے کیا ریاکشن اس ٹوپک